سالکر ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان خال جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی سیاست میں ہر نیا روز ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیتا ہے اور ابھی بھی ہم جو دو تین اہم ایشیوز کی اوپر بات کر رہے ہیں وہ کسی بھونچال سے کم نہیں ہے ایک تو عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں جو بیان دیا اس کے جواب میں پاکستان فوج کے ترجمان نے بہت شدید غم و غصے پر مبنی ایک دھواں دار بیان جاری کیا ہے اس کا پس منظر پیش منظر اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دفاقی حکومت عمران خان کے خلاف اس بیان کے تناظر میں کون سا نیا مقدمہ قائم کرنے جا رہی ہے اس پر بھی آج بات چیت کریں گے اور پھر اے آروائی کی بندش کے بعد جہاں اسلامباد ہائی کورٹ نے اے آروائی کو ایک روز کے اندر اندر بحال کیا اس کی نشیات کا آغاز ہوا وہیں پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح احکامات جاری کیے انفارمیشن منسٹری کو اور چیئرمن پیمرا کو کہ کسی چینل کو بند نہیں کیا جائے گا اگر کوئی مسئلہ ہے کسی خبر پہ کسی چیز پہ کسی بات پہ یا کسی قانونی معاملے پر تو ان کو نوٹس کیا جائے ان کے خلاف کیس کیا جائے ان کو عدالت میں بھلایا جائے ان کو پیمرا میں بھلایا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن چینل کو یک جنبش کلم بند نہیں کیا جائے گا لیکن یہ دوپیر کو فیصلہ جاری ہوا اسلامباد ہائی کورٹ سے اور شام کو پیمرا کی جانب سے ایک نوٹس کی جاری کیا گیا کہ بول کی نشریات بند کر دی گئی ہیں اور ان کا لیسنس اور این او سی جو ہے وہ انٹیئر منسٹری نے جیسے ایئر وائی کا بدراہ کیا تھا اسی تناظر میں یہ بول کے ساتھ بھی کیا گیا اور اب میڈیا پہ نہ صرف بول کی بندش ہوئی ہے بلکہ میڈیا پہ مزید سخت پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جس کا اظہار پاکستان کے سینئر جنرلسٹ اور دنیا ٹی وی کے ساتھ وابستہ انکر کامران خان نے بھی کیا انہوں نے عمران خان کا انٹرویو شیڈول کر رکھا تھا وہ انٹرویو نہیں ہو سکا کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں اس کا اظہار کیا کہ انٹرویو شیڈول تھا لیکن اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ انٹرویو کر بھی لیں گے تو نشر نہیں ہوگا تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں دکھائی دے جا رہی ہے عمران خان کے اوپر ان کے ناقدین سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ وہ فیشسٹ ہیں وہ آمریت پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری قدروں کی پاس نہیں رکھتے لیکن اس دور حکومت میں عمران خان کے اس روئیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس کا اظہار اس پر ناراضگی کا اظہار اس پر حیرت کا اظہار اس پر برہمی کا اظہار اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسس اتر من اللہ نے بھی کیا اور لیکن اس کے باوجود ان کے واضح اقامات کے باوجود بول کی نشیات بند کر دی گئی ہیں اور دیگر چینلز کی اوپر بھی دباو ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو کورج ہے ان کے جلسے ہیں ان کا جو خطاب ہے وہ مت دکھایا جائے یا اس کو اس انداز میں دکھایا جائے جس انداز میں حکومت چاہتی ہے تو اس لیے یہ معاملات سنگین ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پنجاب کے اندر ایک نئے سیاسی دنگل کی تیاری کی جا رہی ہے وہ سیاسی دنگل کیا ہوگا پرویز الہی کی حکومت سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی یہ ستمبر کا مہینہ ان کے لیے کیا ستمگر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے عمران خان صاحب کے بیان کے بعد جو آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا وہ کافی شدید رد عمل دکھائی دیتا ہے اس میں بہت شدید غم و غصے کا حیرت کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ فوج کے خلاف جو ہے کہ توہین آمیز اور غیر ضروری اس عمران خان کے بیان کو توہین آمیز اور غیر ضروری بیان قرار دیا اور کھا کہ ایسے موقع پر یہ بیان دیا گیا کہ جب پاکستان آرمی یا ادارہ جو ہے وہ عوام کو سیکیورٹی اور سیفٹی یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں سرگرم ہے آرمی شیف کی تقرری کے حوالے سے کہا گیا کہ آئین میں بڑا واضح طریقہ کا موجود ہے لیکن اس کے باوجود سینئر سیاسی قیادت جو ہے وہ اس کو پترازہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ایسا کرنا بدقسمتی اور مایوس کن اس کو قرار دیا گیا اس عمل کو اور پاک فوج کی سینئر قیادت کی دہائیوں پر مبنی قربانیوں کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو قربانی ہے پاک فوج کی سینئر قیادت کی وہ کسی بھی جو ان کی حب الوطنی یا وطن سے جو ان کی محبت ہے اس کو کسی بھی شک و شبہ سے بالا ہے اور سیاسی تنقید جو ہے اور یا سکنڈلائز کرنا یہ ملکی مفاد میں نہ ادارے کے مفاد میں ہے اور سب سے آخر میں ایک دعا پھر پاکستان کی آرمی کی طرف سے اس عزب کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کیا جو آرمی ہے وہ آئین کی بالا دستی کے اوپر مکمل یقین رکھتی ہے یہ بیان جو ہے اس نے ایک بھونچال کھڑا کر دیا اس پہ حکومتی حلقوں کے اندر بھی بہت شدید رد عمل آیا اور عمران خان کے خلاف عمران خان کی جانب سے فواد چودی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی شیری مزاری نے اس بیان کے بعد جوابی ٹویٹس کیے اور اس کے اندر بھی حیرت کا احصار کیا گیا آئی ایس پی آر کو یہ وزاد کے باوجود کے عمران خان نے وہ بیان سینئر لیڈرشپ کے بارے میں نہیں بلکہ نواز شریف اور عاصف زرداری کا جو پاس کریکٹر ہے جو افواج پاکستان کے بارے میں وہ منفی سازشیں پراپیکینڈا کرتے رہے یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کی نشاندہی کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کوئی ملی بھگت کر کے کسی ایسے شخص کو تقریہ کرتے ہیں جو بہت جونئر ہو یا جو بھی ان کا بیانیاں ہیں انہوں نے وزاد دینی کوشش کی اور کہا کہ اس بیان کے بعد یہ بیان جو ہے یہ قابل فہم نہیں ہے تو یہ جو اس وقت ایک طویل عرصے سے پچھلے چار مہینوں سے کوشش کی جا رہی تھی بڑی زورشور کے ساتھ کی کسی طرح سے پاکستان آرمی اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف انگلیاں اٹھائیں بلکہ تیر اندازی بھی ہو اور جو تیسری قوت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی تو اس وقت بظاہر یہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ وہ تیسری قوت کسی طور کے اوپر بھی اب اس کے اوپر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی یہی وجہ ہے کہ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت یہ اس بات پر اب یہ غور کر رہی ہے اور تمام جو اس کے قانونی اور آئینی پہلو ہیں اس کا جہزہ لیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ جو پاکستان فوج کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا یہ توہین آمیز اس کو اور غیر ضروری جو بیان قرار دیا گیا تو اس زمرے میں ایک نیا مقدمہ درج کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس پر بھی مقدمہ درج کرتے ہیں کہ نہیں اور ایسے حالات میں کہ جب پہلے ہی عمران خان کے خلاف ایک بیان پر ہی دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ کیا بیان بھی اب دہشت گردی ہے اور اس میں جو متلکہ عدالت تھی اندرساز دہشت گردی کی اس میں بھی اس فال پوچھا گیا کہ کونسی ٹرکلاشن کو پر کونسی خودکش چیکٹ برامت ہوئی کہ جو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصل آباد میں جو عمران خان کا بیان تھا اس کے اوپر بھی ذرا اظہار برہمی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا واضح حکمت عملی یا واضح سٹریٹیجی پشاور میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کل اور وہاں پر وہ کس طرح کا بیان دیتے ہیں اور اس تناظر میں وہ کیا بات کرتے ہیں کیا وزاد کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی صورتحال نظر آئی گی مجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ بندی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت عمران خان کا بیانیاں پاپولر سپورٹ عوام کی حمایت بغیر اعلان کی عوام کا بار بار سڑکوں پر آ جانا کوئی چھوٹا موڑا معاملہ ہو عمران خان کی گرفتاری مقدمہ یا کوئی چیز ہو تو ملک بھر میں عوام سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں رات کو دو بجے تین بجے بھی جو ہیں کہ سڑکیں بھر جاتی ہیں ایسی صورتحال میں حکومت یقینی طور کی اوپر اس تشویش میں مقتلع ہے کہ عمران خان نے اگر اسلامباد کی طرف مارچ کیا یا گھراؤں کی کال دے دی اور پنجاب ان کے ہاتھ میں اگر نہ ہوا تو کس طرح سے وفا کی حکومت کو بچایا جائے گا شباز شریف صاحب کی حکومت کو بچایا جائے گا سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ اسلامباد میں لاحق ہے اور اس کی اوپر گورو فورٹ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں شباز شریف صاحب اور ان کی اتحادی پوری کوشش کر رہے ہیں تمام حلقوں کی تمام طاقتور حلقوں کی بھی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں کسی طور کی اوپر بھی پرویز علائقی حکومت ختم کر دی جائے ہم نے پہلے بھی کھا کہ پندرہ ارکان اسمبلی کو توڑنے کے لیے بڑی سخت تگو دو کی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیاسی دنگل اس بیانوازی کے بعد بھی اتنی ہی شد و مد کے ساتھ جاری رہے گا اور اس میں کیا کسی دوسرے فریق کی بھی انوالمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ ابھی آنے والے وہ بڑا اہم ہوگا وہ خطاب میں وہ کن انوانات کو موضوع بناتے ہیں اور بالخصوص اپنے فیصل آباد کے بیان کے تناظر میں وہ مزید کیا گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد سیاسی ماحول جو ہے اس کا اندازہ لگائے جا سکے گا کہ اس کا ٹمپریچر ہائی ہوگا یا کم ہوگا فیلال اتنی ہی گفتگو کافی ہے خالج جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ